میں واقعی کہا کہ ایک مغل بادشاہ تھا تو ایک عرب کے دیس کا بندہ اس کا دوست بنا اس کے پاس رہنے لگا کہ بادشاہ کا دوست ہوں تو کوئی بادشاہ سے مجھے فائدہ ہوگا اب وہ واپس اپنے ملک آنا چاہتا تھا جب رخصت ہونے لگا تو اس کا خیال تھا کہ بادشاہ مجھے ہیر جواہرات دے گا گفت دے گا بادشاہ نے اس کو سنگ ترے دے دیئے تھوڑے سے چند آرنجز اس کو دے دیئے اس نے لے لیئے مگر دل مغموم اس کا کہ میں نے تو بڑی ہائی ایکسپیکٹیشنز رکھی ہوئی تھی یہ کیا بنا چل پڑا اللہ کی شان کے راستے میں بہر اجاز کا سفر تھا درمیان میں ایک ملک کی بندرگاہ پر جب جہاز کھڑا ہوا تو لوگ جہاز میں آئے اور کہنے لگے کہ بھئی آپ میں سے کوئی ہے جو آتے ہوئے اپنے ساتھ کچھ آرنجز لے کے آیا ہو کیوں ان کا جی بادشاہ کا بیٹا بیمار ہے اور حکیموں نے کہا ہے کہ اس کا علاج آرنج کی استعمال کرنے میں ہے اور ہمارے ملک میں ہوتے نہیں تو ہم انتظار میں ہیں کہ کوئی انڈیا سے آنے والا مسافر اگر لایا ہو تو ہم اس سے لے لیں اس نے کہہ دی یہاں میرے پاس ہیں اللہ کی شان کہ جب اس شہزادے نے استعمال کیا اس کو شفا ہو گئی بادشاہ نے پوچھا یہ کت دوائی سے شفا انہوں نے کہا ایک مسافر نے اس کو حدیعہ کیا بادشاہ نے کہا میری طرف سے اتنے ہیرے جواہرات بوری بھر کے اس کے حوالے کا یہ بندہ وہ لے کے آیا اب بڑا خوش کہ جتنی امید کرتا تھا اس سے بھی سو منا زیادہ مجھے مل گیا گھر میں مزے کا وقت گزارا دوبارہ بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے پوچھا بھئی وہ میرے اورنجز کا کیا کیا تُو نے تو اس نے سارا واقعہ تنایا تو بادشاہ نے واقعہ سن کے کہا کہ تُو نے بہت سب سے بیچ لیے تُو نے سنگترے بہت سب سے بیچ لیے اس نے کہا کہتے اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ وہ اورنجز میں نے کس مال سے خریدے تھے بادشاہ سلامت بتائیں خسنے کا رات کو آنا یہ رات کو بادشاہ کو ملنے گیا تو بادشاہ نے بھیس بدلا اور ایک مزدور کے کپڑے پہنے اور اس دوست کو لے کے ایک حداد کے پاس ہے لوہار کے پاس لوہار نے جیسے ہی اس کو دیکھا ڈانٹنا شروع کیا تو روز چھٹی کر لیتا ہے کل کیوں چھٹی کی تھی تُو نے یہ مادرس کر رہا ہے استاد جی بس مجھے کام پڑ گیا تھا آپ معاف کر دیں آئندہ چھٹی نہیں کروں گا خسنے کا کل کا کام رہتا ہے چلو ہتھاڑا چلاو اب وہ حداد بٹی سے لوہا نکال رہا ہے اور یہ بادشاہ اس کے اوپر جو ہے ہتھاڑا چلا رہا ہے تین گھنٹے پسینہ بہا کر اس نے اس کا لوہا کوٹا تو استاد نے کہا اچھا ٹھیک ہے آج تم جاؤ کل پھر آنا تو یہ باہر نکلا اور کہنے لگا کہ یہ میری حلال کی وہ کمائی ہے جس سے میں تمہیں اورنجز خرید کے دیئے تھے اس بابرکت کمائی کی قیمت وہ جو ہیرے اور موتی تھے وہ بھی تھوڑی تھے پہلے وقتوں کے بادشاہ بھی ایسے ہوتے تھے اورنگلے والمگیر کی حالات تو آپ جانتے ہیں تو جو نیکوکار انسان بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرمارے موسیقی موسیقی